اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے جب تک آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کو قبول فرماتے رہیں گے آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا ممول بنا لینا ہے کہ اس عمل کو آپ نے ساری زندگی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعائیں پوری کرتے رہیں گے قبول فرماتے رہیں گے ہر جیز مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اللہ رب العزت سے دعا ہے میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بلند بارگاہ رسالت میں قبول و منظور عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہ عمل بہت ہی جلالی ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی تمام دعائیں اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے اتنا خاص اور بہت آسان عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے جب تک آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کو قبول فرماتے رہیں گے آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا محمول بنا لینا ہے کہ اس عمل کو آپ نے ساری زندگی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعائیں پوری کرتے رہیں گے قبول فرماتے رہیں گے ہر جیز مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول فرمائیں گے اور آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے کہ آپ نے بعدن نماز فجر تین سو ساٹھ مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یہ اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام یا اللہ اور باقی صفاتی نام یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یہ ایسے نام ہیں یہ نام اسم آزم بھی ہیں اور جو نام اسم آزم ہوتے ہیں ان میں بہت سے راز ہوتے ہیں جو راز صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں ان اسم آزموں سے ہم دنیا کے تمام جائز کام لے سکتے ہیں اس لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائیں گے اس کے علاوہ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ نماز لازمی قائم کریں کیونکہ نماز ہی بہترین وظیفہ ہے بہترین عمل ہے نماز لازمی قائم کریں اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پرتے رہا کریں اب مجھے اجازت دیں میں ایک نئے عمل کے ساتھ نئے وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ